السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں اچھی طرح سے مصروف ہوں گے سب سے پہلے تو سب کو بہت 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 عید مبارک اور اللہ ہم سب کے روزے جو ہیں ان کو قبول فرمائے اور کیونکہ اچانک عید کا اعلان ہو گیا بالکل بھی امید نہیں تھی تقریبا ساڑھے یارہ بجے ایک دم سے اعلان ہوا اور جو میرا پلان تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے گارڈن کی عید سے پہلے پہلے صفائی کر لوں گا تو میں صفائی ہی کر رہا تھا اور میں نے جو لازٹ انتیس ہوا روزہ تھا افتاری سے پہلے یہ ایریہ جو ہمارا یہ کورنر ہے اس کو ذرا سیٹ کیا اس کی صفائی کر لی یہ اس کا گند پڑا ہوئے یہ ایک پورٹ خالی کیا اور یہ میں صفائی کر رہا تھا یہ کچھ پورٹ خالی کیے تو اس توڑے میں جو ہے میں گند جو ہے جتنا وہ بھر رہا تھا تو میں نے ساری اس طرح سے صفائی کر کے اس کو جو ہے صاف کرنا تھا یہ جو یہاں پورٹ آگے سبزی والے پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اوپر لگا دیئے اور اسی طرح یہ جو اوپر ہے یہ بھی میں نے کچھ سیٹنگز کی تو بس کام جو ہے وہ چالا تھا انتیس میں روزے کو تو پھر رات ہو گئی رات کو ایت اعلان ہو گیا تو جہاں تک جو کام ہوا تھا وہ وہاں پہ ہی رک گیا اور پھر ظاہر ہے ایت کی مسروفیات جو بھی تھیں ان میں سارے ہی تقریباً مسروف ہو گئے تو اب میرا جو پلان ہے وہ دو دن کے لیے گاؤں جانے کا ہے تو جس کی وجہ سے ابھی فی الحل کو صفائی وغیرہ تو میں زیادہ اب نہیں کر پاؤں گا کیونکہ بس ٹائم تھوڑا ہے آج ایت کا دوسرا دن ہے اور کل تیسرا دن ہے کل میرا پلان ہے گاؤں جانے کا تو دو دن کے لیے میں نے وہاں رہنا ہے تو ظاہر ہے گرمی بھی زیادہ ہے بارش ہوئی تو ہے لیکن دوب جو ہے وہ کافی تیز ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے اب کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو کہ دو دن یہ یہاں پہ پلانٹس کو پانی کی کمی نہ ہو کیونکہ دوب تیز ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ زیادہ دن کے لیے میں جاتا تھا تو اس کے لیے زیادہ کچھ مجھے کرنا پڑتا لیکن ابھی یہ ہے کہ دو دن ہے اور میں دقریباً دو دن کے لیے جو ہمارے باہر پلانٹس ہیں ان کے لیے تو خاص نہیں کروں گا صرف ایک کام جو سب سے پہلے میں کروں گا جو میرے پھل دوب میں پلانٹس ہیں ان کو اچھی طرح سے پانی ایک دفعہ دے دوں گا اس کا فائدہ یہ اچھی طرح سے ایک دفعہ پانی دے لینے سے کہ ان کو پانی کی کمی جو ہے وہ دو دن کم از کم نہیں ہوگی دو دن میں ان کا وہ پانی کی اتنی زیادہ ان کو کمی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ جب میں واپس ہوں گا تو یہ فریش ہی ہوں گے بہت بھی ہوا تو ایک دن کچھ ٹائم کے لیے ان کو کمی ہوگی لیکن انشاءاللہ اس کو ہم مینج کر لیں گے اور یہ سبزی والے پلانٹس خاص طور پر ان کی مجھے تھوڑا سا زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ فل ڈے کے لیے دھوپ یہاں پہ رہتی ہے جبکہ یہ جو ایریا ہے نا اس ایریا میں کوئی اتنی تیز دھوپ نہیں آتی اس ایریا میں مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ جو پانی دے کے جاؤں گا میں جب تک واپس ہوں گا تو انشاءاللہ یہاں پہ کوئی پلانٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا اور پہلے جو میرا ہوتا تھا وہ میں یہ کرتا تھا کہ ایک ایریا جو کہ شیڑی ایریا بنا بہتا تھا جیسے کہ یہ ایریا ہے اور یہاں پہ تو ہاتھ سے زیادہ گاندھ ڈلا ہوئے ہوا یہ تھا کہ آپ کو ایک اور اندر سٹوری سناتا جاؤں کہ یہاں پہ یہ جو گاندھ زیادہ ڈلا ہوئے ہے یہ اس وقت سے ڈلا کہ کچھ بلی کے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے یہ میں کوئی تصویر شیئر کرتا ہوں تو ان بچوں نے جو ہے نا یہاں پہ حد سے زیادہ میرے پورٹس خراب کیے اور بہت زیادہ پلانٹس خراب کیے تو پھر میں نے ان کے لیے جو حال نکالا وہ یہ نکالا کہ ان بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ یہ جو گلی ہے اس میں دوسری سیڈ پہ بھیج دیا کیونکہ بلی آتی بھی وہاں سے ہی تھی یہ پودہ تھا پودے سے وہ چڑھ کے ٹاپ کے یہاں آتی تھی تو یہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے گارڈن میں آجاتے ہیں میں نے ان کو اس سیٹ پہ بند کر دیا تو اب ان کا وہی راستہ اور وہ ایریا بھی اچھا ہے میں تقریبا ان کا ڈیڑھ ہفتہ انتظار کیا میں نے سنا واحدا کہ بلی جو ہے ساتھ گھر چینج کرتی ہے تو میں نے انتظار کیا کہ شاید یہ میرا گھر جو ہے اس کے بعد بھی اگلا وہ کوئی گھر چوس کرے لیکن یہاں بھی کوئی ٹھنڈک زیادہ تھی اور ایک اچھا محول تھا بچوں کے ان کے کھیلنے کے لیے بھی میں نے کہا بس ٹھیک ہے یہ ہی ہمیں چاہیے تھا تو پھر میں ان کو وہاں بند کر دیا اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ میں پہلے کیا کرتا تھا پہلے میں یہ کرتا تھا کہ ایسے یہ شیڈی ایریا بنا ہوئے تو میرے جتنے ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کو پانی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے یہاں دھوپ میں ان کو بہت جلدی ان کا پانی خوشک ہو گیا تھا تو وہ میں سارے پلانٹس یا اپنے اس ایریا میں رکھ دیتا تھا اور یہ ایریا بلکل یہ بھی جو ہے نا اس کو بھی بند کر دیتا تھا تاکہ بلکل دھوپ جو ہے ان پلانٹس بنا پڑ سکے اور تین سے چار دن ہم لہتے تھے گاؤں تو اس میں وہ ٹھیک رہ سکیں لیکن اب کیونکہ میں ایک تو جا بھی تھوڑے دن کے لیے صرف دو دن کے لیے جا رہا ہوں اور اتنا زیادہ میں ان کے لیے وہ کام کروں تو وہ ذرا مشکل ہوگا تو اتنے پلانٹس کو یہاں شفٹ کرنا پھر واپس رکھنا تو اس لیے ابھی فی الحال میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے چدر ایک لیے یہ موٹی چدر ہے اس سے یہ والا جو ایریا ہمارا خالی ہے ادھر تو گرین ایٹ لگا ہے اس ایریا میں میں اس چدر کو لگا دوں گا تو یہ ہمارا تقریباً شیڑی ایریا بن جائے گا کیونکہ یہاں پہ جو پلانٹس ہیں وہ ذرا اچھے اور مہنگے اور ایسے پلانٹس ہیں جن کو پانی کی کمی ہوگی تو وہ خراب ہو سکتے ہیں تو اس ایریا کو میں کور کر دوں گا انشاءاللہ میرے آنے تک یہ ایریا بھی جو ہے یہ ٹھیک رہے گا تو میں ذرا کور کر لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ میں نے لگا لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا بلکل جو اندر والا ایریا کمرہ بن گئے اور اب دوب جو ہے وہ کروس نہیں ہو سکتی تو یہ مارا اچھے سے انشاءاللہ یہ جگہ خراب نہیں ہوگی صفائی جو ہے وہ انشاءاللہ واپس آکے دوبارہ سپن گارڈنگ کی ریٹین جو بھی ہوگی وہ ہم انشاءاللہ کریں گے اور صفائی بھی تب ہو جائے گی تو ابھی فی الحال میں یہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہیں جانا ہو یہاں چھٹیوں پہ کہیں پہ بھی آپ جائیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کور کر کے پلانٹس اندر رکھ کے اچھی طرح سے پانی دے کے ان کو چلے جائیں تو وہ ایزی لئے آپ کا ٹائم نکال سکتے ہیں اندر جو زیادہ اس سٹینڈ پہ پلانٹ پڑے میں ہیں اس میں تو سیکولنٹس وغیرہ ہیں ان کو تو اتنا ایشو ہوتے ہی نہیں ہیں پانی کا زیادہ کمی ان کو ہوتی بھی نہیں جو ہمارے دوسرے پلانٹس ہیں ہاؤس پلانٹس وہ زیادہ تر ہمارے خراب ہو سکتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے تو یہ میں نے کر دی ہے تو دوسرا ایک طریقہ جو ہے اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ ڈریپ ایڈگیشن سسٹم ہوتا ہے وہ کچھ تصویر میں یہاں پہ لگا دے دوں وہ یہ جو فیش والی فیش اکیریم جہاں بنتے ہیں وہاں سے آپ کو وہ سارا سسٹم مل سکتا ہے آپ ان کو کہیں نا کہ مجھے یہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں تصویروں میں یہ ان کو دکھائیں گے تو وہ آپ کو سارا سسٹم دے سکتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے اور ایک اور ڈریپ سسٹم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا والا ہے سب سے سمپل ہم اسی طرح اپنے پلانٹس کو کور کر کے جا سکتے ہیں اور یہ پلانٹس مارے خراب نہیں ہوں گے تو فیلحال یہی آپ سے شیئر کرنا تھا تو میں انشاءاللہ گاؤنز سے واپس ہوں گا تو باقی چیزیں جو ہے وہ آپ سے پھر شیئر کریں گا تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ